تین حدیثیں دیکھیں اللہ نبی صلی اللہ وسلم کی تین حدیثیں تینوں کے الفاظ ایک جیسے ہیں تین آمال بتائے گئے ہیں تینوں پر مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے ایک حدیث میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی نے پورے رمضان روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اگفر لہو ما تقدم من ضمی اس نے جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں اللہ وہ گناہ بخش دیتا ہے شارحین نے لکھا ہے کہ یہاں گناہ جو بخشے جاتے ہیں وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں قبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں لیکن بعض شارحین حدیث کیے رہا ہے کہ نہیں اللہ قبیرہ گناہ بھی بخش دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے کوئی بہید نہیں ہے تو ایک حدیث میں کیا کہا جو رمضان بھر روزہ رکھ لے ایمان کے ساتھ اور اخلاص خالص اللہ کے لئے گفر لہو ما تقدمہ من زمبی اس کے سارے گناہ بخش دی جاتے ہیں دوسری حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمان و احتصابا جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا تراوی پڑی تحجد پڑھ لی قیام اللیل کیا گفر لہو ما تقدمہ من زمبی اگر ایمان اور احتصاب کے ساتھ کیا ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے اللہ تیسری حدیث میں بھی تقریبا یہی الفاظ فرمایا من قام لیلت القدر ایمان و احتصابا غفر لہو ما تقدمہ من زمبی جو صرف لیلت القدر میں قیام اللیل کر لے لیلت القدر میں تحجد یا تراوی کی نماز پڑھ لے اس کی گناہ اللہ تعالی سارے بخش دیتا ہے اگر ایمان اور احتصاب کے ساتھ پڑھئے تو بخش روط اللہ رب العالمین آتا ہے رمضان اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے فتیحت ابواب الجنہ جانم کی دروازے بند کر دیتا ہے اللہ کسرت سے بندوں کو بخش رہا ہوتا ہے اللہ کے نبی سم فرماتے وَلِلَّهِ اُتَقَعُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَى کی اللہ رب العالمین کی طرف سے کئی کئی لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے ہر رات میں کئی کئی لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے لکھے جا رہے ہوتے ہیں جنت تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے رسیدیں کٹ رہی ہوتی ہیں جنت کی البفلا مندے نے دعا کہ اللہ نے اس کو جنت دے دی فلا نے مغفرت کے دعا کہ اللہ نے اس کو جنت دے دی اس نے جہنم سے آزادی مانگے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا کسی کے صدقے سے خوش ہو کر اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا کسی کے روزے سے خوش ہو کر جہنم سے آزاد کر دیا کسی کی صلاح رہنے سے خوش ہو کر کہ جہنم سے آزاد کر دیا کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرا دیا اللہ خوش ہو گیا اس کو جہنم سے آزاد کر دیا کئی کئی لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی کے پروانے دیتا ہے وَزَالِكَ فِي كُلِّ لِلَيْلَةِ اور یہ جنت ہر رات بٹھ رہی ہوتی اللہ کی طرف سے ہر رات میں جنت بٹھ رہی ہے اب جنت بٹھ رہی ہو اور ایک بندہ مو پھیرے کھڑا ہو اس کو کچھ لینا دینا نہ ہو جنت سے تو اس سے بڑھ کر کے بدبخ اس سے بڑھ کر کے بدقسمت اس سے بڑھ کر کے بے وقوف اور کمخل کوئی ہو سکتا ہے یا اللہ جنتیں بٹھ رہے اور بندے کو اپنی نیندوں کی پر واہے اس کو اپنی گپ شپ کی مجلسوں سے فرصت نہیں مل رہی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو کر کے جنت طلب کرے وہ اپنے کاروبار میں دنیا کمانے میں ایسا مصروف ہے کہ وہ بھول گیا ہے کہ رمضان کی یہ بابرکت ساتھیں گزر رہی ہیں یہ لمحہ لمحہ پگھل رہا ہے اور یہ رمضان ختم ہو جانے والا ہے ایسا آدمی جب اللہ ایسی شدت سے جہنم سے آزادی کے پروانے بات رہا ہو جنت تقسیم کر رہا ہو اور کوئی بندہ مو پھیرے کھڑا ہو تو کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کے بدقسمت کون آدمی کہ اللہ جنتیں بات رہا ہے اور اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس بندے کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ سہری کھا کر کے کم سے کم فجر کی نماز آ کر کے پڑھ لیں اس کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ نین سے بیدار ہو کر کہ زہر آ کر کہ جماعت سے ادا کر دیں یا اللہ رب العالمین جنتیں تقسیم کر رہا ہے قیام اللہ لیل کرنے والوں کے لیے اور اس بندے کو اپنے پیر کا تھوڑا سا درد برداشت نہیں ہوتا